آج تم ایون فیلڈ کی یہ جو دکھاتے ہو ویڈیوز مریم نوازی تمہارا خوف ہے یہ تمہارا دماغی جو دماغ کا جو اثر ہے یہ اس کو ظاہر کرتا ہے کہ تم کتنے خوف میں مبتلا ہو کیونکہ ہر روز جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ہر ثبوت ایک تھپڑ ہوتا ہے صرف محسوس کرنے کی بات ہوتی ہے عوام کے ساتھ کھیل کھیلتے رہے عوام کی تقدیر کے ساتھ کھیل کھیلتے رہے غلط اور صحیح کی فکر نہ کرو اور آج کہتے ہو کہ میں جا رہا ہوں عدالت اور آڈیوز لیکس کیوں ہوتی ہیں آپ کیوں کہتے ہیں آڈیو لیکس کیوں ہوتی ہیں اور اس کے بعد جس پہ سوال کرتے ہو اتنے بڑے اپسلوٹلی فراڈ شخصوں جو تم سے سوال کرے جو تم پر کیس بنے تم دوسروں سے سوال کرنا شروع کر دیتے ہو اپنے سوالوں کا جواب دو اور اب وہ وقت آگے ہے جیسے دہرہ لہرہ کے کاغذ کہتے ہو اور یہ بھی بتا دوں کہ جو لوگ حلف لے رہے ہیں اس اپسلوٹلی فراڈ فورن فنڈڈ جھوٹے شخص کا فورن فنڈڈ فتنے کا اس نے آئین توڑا ہوئے ملک کا سوپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہوئے یہ آڈیو لیکس لیک کیوں ہو رہی ہیں کیونکہ عمران خان صاحب جب وزیر آزم تھے تو انہوں نے اس کو پروٹیکشن دیوی تھی یہ ان کے بیانیے کا حصہ تھا وہ کہتے تھے آڈیو اس کو ریکارڈ کرو وزیر آزم کی آڈیو ہونی چاہیے دوسروں کے اوپر جھوٹے کیس بنانے کے لیے تم چار سال چار سال ملک کے اوپر مسلط رہے ہیں عمران خان صاحب اب الزام نہ لگاؤ اب وہ وقت خزر چکا اگر یہ جو آج کہہ رہے تھے پتہ نہیں کہ اتنا پیسہ ہاں توشہ خانہ لے کر چلے گئے ہیں ریفرنس میں تو چار سال کیا کرتے رہے ہو تب تو ریفرنس کی بھی ضرورت نہیں تھی کاروائی کرتے انویسٹیگیشن کرتے اب کیا توشہ خانہ لے کر چلے گئے ہیں اب کیا وہ اپلیکیشن الیکشن کمیشن میں لے کر چلے گئے ہیں یہ کس قسم کا مزاق اور تماشا ہے اور عوام کو بھی چاہیے کہ اس فورن فنڈڈ فتنے سے بچیں اس کی گمراہی سے بچیں یہ لوگوں کو بے وکوف بناتا ہے اور پھر بند کمروں میں بیٹھ کے ان بے وکوف لوگوں پہ ہستا ہے کہتا ہے ان کے ساتھ چالیں چلو عوام کو تو نہیں پتا چلے گا کیونکہ ان کے دماغ اس وقت تیار ہیں اس پہ اپنی چال چلو یہ تمام ان لوگوں کو بے وکوف بناتا ہے جو اس کے جھانسے میں آتے ہیں یہ ایبسلوٹلی فراؤڈ شخص ہیں یہ فورن فنڈڈ فتنہ ہے یہ جھوٹ بولتا ہے عوام کو گمراہ کرتا ہے اور جو کرپشن کے اور چوری کے اور ڈاکے کے ایف آئی اے کے اندر اس وقت کیسز انویسٹیگیٹ ہو رہے ہیں اور جب ہر روز بے نکاب ہوتی ہے یہ سازش تو اس وقت بلکل دماغی توازن ان کا کھو جاتا ہے یاد ماضی عذاب ہے یارب چھین لیں مجھ سے حافظہ میرا عمران خان صاحب کا یہ حال ہے اس وقت چار سال تم ملک وزیر آزم ہو رہے ہو ایف آئی اے کے ڈی جی کو باترومز میں بند کرتے رہے ہو پرائم منسٹر ہاؤس کے طیبہ گل کو جو اپنی ویڈیو لے کر آئی کہ نیپ کا چیئرمن مجھے حراسہ کر رہا ہے ان کو وزیر آزم ہاؤس کے اندر بند کرتے رہے ہو چار سال اختیارات استعمال کرتے رہے ہیں چار سال پورے اعتصاب کی مشینری آپ کے پاس رہی آپ نے ریاستی طاقت کو استعمال کیا تو آج کیا بتاتے ہو کہ مریم نواز شریف صاحبہ یا حسن نواز شریف یا حسین نواز شریف یا شباز شریف کہاں رہتے ہیں کدھر رہے ہیں کون سے فلیٹ ہیں اگر یہ ساری باتیں آپ کے پاس موجود تھیں تو کیوں ابھی تک ایون فیلڈ کے اندر نیپ ثبوت پیش نہیں کر سکی اگر آپ کے پاس دستا ویس چوری کے ایویڈنس موجود تھے ثبوت موجود تھے تو دو دفعہ شباز شریف صاحب کو آپ نے گرفتار کیا نیپ کی عقوبت خانے میں رکھا آپ نے کیوں نہیں ایویڈنس دیئے اور کیوں نہیں آپ نے ان کو سزا دلوائی کیوں نہیں ثبوت دیئے پاکستان کی اب آپ کا خیال ہے کہ آپ بولیں جھوٹ بار بار بولیں الزام لگائیں بہتان لگائیں اور لوگ ساتھ سمجھ لیں یہ تماشا آپ کو کیوں آپ ختم نہیں کرتے مطلب آپ آج عوام کے دماغ میں یہ سوال ہونا چاہیے نا کہ آج بھی جلسوں میں کھڑے ہو کر وہ شخص جس نے آئین شکنی کی آئین توڑا سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق وہ آئین کے اوپر حلف لے رہے جو صبح دوپیر شام جھوٹ بولتا ہے منافقت کرتا ہے الزام لگاتا ہے وہ جھوٹ بول کر دوسروں پر آج تک الزام لگا ہے اگر تمہارے پاس ثبوت تھے آج جو نواز شریف کا نام لیتے ہو اپنا قد بڑھانے کے لیے اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے اپنا جھوٹا بیانیاں بنانے کے لیے شباز شریف نواز شریف مریم نواز شریف اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ آڈیوز چلاتے ہیں تو یہ آڈیوز سے تم پہلے بھی چلاتے رہے ہو یہ باتیں تو آپ پہلے بھی کرتے رہے ہیں تو جو جھوٹا فورن فنڈڈ فتنہ ہے اس ملک کے اندر اس وقت منافق شخص ہے وہ چار سال اس اقتدار پر قابض رائے کیوں نہیں اس وقت آپ نے یہ تمام چیزیں اور اگر افتاریاں کی ہیں انویسٹیگیشنز کی ہیں سزائے موت کی چکیوں میں رکھا ہے تو کیوں نہیں آپ نے ثابت کی ہے یہ سارے الزام پھر اس کے بعد آج فرما رہے تھے کل سے کہ وزیر آزم ہاؤس کی آڈیو لیک ہو گئی یا میں عدالت جا رہا ہوں کس بات پہ عدالت جا رہے ہیں آپ جی آئی ٹی تو بن گئی ہے آپ نے تو جی آئی ٹی میں پیش ہونا ہے کیونکہ آپ نے بیرونی ملک ایک صدر نے کہا کہ کوئی بیرونی ملک سازش نہیں ہوئی میں اس بیانیے سے اگری نہیں کرتا جنرل سیکیٹری پاکستان تحریک انصاف کے رہ چکے عمران خان صاحب کے بڑے قریبی شخصیت میں سے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کوئی میں بیرونی ملک سازش نہیں ہوئی آڈیو جو آئی ہے عمران خان صاحب کی اس میں وہ خود کے ساتھ کھیلنا ہے اگر بیرونی ملک سازش ہو رہی ہوتی تو اس کے ساتھ کھیلنے کی کیا ضرورت تھی رکھتے آپ کا جو کام ہے ٹیبل کرسی مائکس عمام کو بتاتے کہ یہ بیرونی ملک سازش سات طریق سات مارچ کو ہو گئی ملک کے ساتھ ستائیس مارچ تک آپ نے اس سازش کے ساتھ کھیل کھیلا اٹھائیس مارچ کے ساتھ آپ نے فورن آفیس کو اس میں انولف کیا ملکی مفات کو دعو پر لگایا اس کے بعد آڈیو لیکس میں آپ کہتے ہیں اس کے ساتھ کھیل کھیلنا ہے یہ کوئی مزاق ہے یہ وہ شخص ہے جو اگر سیاست میں کسی نے منڈی لگائی ہے تو وہ عمران خان صاحب نے لگائی ہے اگر سیاست کو کاروبار بنایا ہے جس کا جو مریم اورنگ زید نہیں کہہ رہی یا وہ پاکستان مسلم لیگ نون یا کوئلیشن گورنمنٹ نہیں کہہ رہی وہ عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے پانچ امی نے خرید لی ہیں پانچ کا بندوبست کر دو اور چالیں چلو غلط ہے کہ صحیح ہے اس کی فکر نہ کرو سائفر کے اوپر کھیل کھیلو اس کو اپنے لیے استعمال کرو اس کے منٹس کو تبدیل کرو اس کو فیبریکیٹ کرو اس میں فوجری کرو یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اور آج کھڑے ہو کر وہی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں عدالت جا رہا ہوں اگر عدالت جائیں گے تو میرا مشورہ یہ ہے absolutely fraud جو ہے جب وہ foreign funded فتنہ absolutely fraud فتنہ جب جائے گا عدالت تو کس موں سے جائے گا کیونکہ افسوس اس بات کا ہے کہ موں تو ایک ہی ہے شکل تو ایک ہی ہے مطلب یہی شکل لے کر جائیں گے نا عدالت جن شکل سے یہ گفتگو کر رہے تھے کہ بالکل tap ہونا چاہیے بالکل record ہونا چاہیے کیونکہ یہ protection ہوتی ہے عدالت میں یہ بتائیں کہ یہ اس وقت کا وزیراعظم جو اس کیس کو عدالت میں لے کر آیا ہے وہ یہ کہتا تھا کہ یہ ہونا چاہیے اس کو legitimize کرتا رہا اس چیز کو protection دیتا رہا آج کس موں سے عدالت جا رہا ہے اس موں کو لے کر پہلے جی آئی ٹی میں جائیں کیونکہ اب یہ عدالت جانے کا نہیں آپ کے جیل جانے کا وقت ہے آج تم ایون فیلڈ کی یہ جو دکھاتے ہو ویڈیوز مریم نواز یہ تمہارا خوف ہے یہ تمہارا دماغی جو دماغ کا جو پر جو اثر ہے یہ اس کو ظاہر کرتا ہے کہ تم کتنے خوف میں مقتلع ہو موسیقی